بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ہم نیکلینڈ ڈیزائن لے کے آئے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریشمی کپڑے پر نیکلینڈ ڈیزائن کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ پانچ انچ تقریباً ہم نے گلے کی نارمل ہم نے چڑھائی رکھنی ہوتے ہیں تو میں نے ساڑھے پانچ رکھے تھوڑی ہیلتھی لڑکی ہے تو یہاں پہ ساڑھے چھیں انچ جو ہے میں نے گہرائی رکھی ہے تو نارمل چینج رکھتے ہیں تو آپ اپنے گلے کے کورڈنگ کے حساب سے آپ رکھ ساتے ہیں تو یہ نشانوں کو ہم ملا کے ایک باکس کی شکل بنا لیں گے یاد رکھیا آپ نے اپنے گلے کے حساب سے اپنے لینٹس کی اور اس کی چڑھائی آپ نے رکھ نہیں ہے باکس بنانے کے بعد ہم اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا گول راؤنڈ شیپ میں دے دیتی ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر ہم مزید اس پہ تھوڑا سا اور مارکس کریں گے اور اس کی کٹیں کریں گے یعنی کہ ہم نے ہاف انچ تقریباً مزید ہم نے اس کو ہم نے ڈیزائن والا گلہ بنانا ہے تو اس کو میں آپ کو سارا پروسیجر ٹیپ پہ سٹیپ بتاؤں گی تو آپ نے مس نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آپ کو کمپنیٹ دیکھنا ہے تو ہاف ہاف انچ کی دوری پہ میں یہاں پہ کر رہی ہوں تو آپ کو یہاں پہ اگر نظر آرہا ہے کہ وان انچ کی دوری پہ تو یہ یہ ہے کہ ہاف انچ تکی میرا انچی ٹیپ ہے تو آگے ہاف انچ کی یہ کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس نشان کو بھی میں نے ملا لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر نیکٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے ڈیزائن ایفیس پہ کیسے بنانا ہے تو بہت ہی پیارا ڈیزائن بننے والا ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو کو سکپ مجھے کہ سٹیپ پہ سٹیپ ضرور دیکھیں کہ آپ کو ایک ایک بات کلیرلی آرام سے صحیح سمجھ آسکے تو یہاں پہ میں نے یہ راؤنڈ شیپ میں گلہ کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر سے جو ہم نے کٹا ہے بکرم یہ ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس سے ہم نے ڈیزائن بنانا ہے یہ تقریبا اتنے گیپ پہ ڈیزائن بنے گا تو یہاں پہ ہاف انچ ہم نے کٹنگ کر کے ہم اس کو رکھ لیں گے یعنی کہ جتنے گیپ پہ ہم نے کرنا ہے ہاف انچ کی گیپ پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے تو یہاں پہ ہاف انچ کا نشان میں نے لگایا ہے اور ہاف انچ پہ مزید میں نشان لگاؤں گی یہ جو ہم نے پہلے ہاف انچ کا نشان لگایا ہے یہ ہمیں مکرم نہیں ضرور یہ ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے پھر کسی بھی آپ کپڑے پہ آپ لگا سکتے ہیں یہ کسی بچے کے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہاف انچ کا میں نے نشان لگا رہی ہوں تو یہ جو ہے یہ آپ کے کام کا ہے تو یہاں پہ میں درمیان والے سے کٹنگ کر لیتی ہوں اس طریقے سے اور یہ جو باہر والا ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو درمیان والا تھا یہ اور جو پہلے ہم نے کٹنگ کیا تھا وہ دونوں کے اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈیزائن بنے گا تو چلیں اب ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں یہ اس طریقے سے پٹی آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے ایک آپ نے کپڑا لے لینا ہے اس کو آپ نے پریس کر کے تقریبا آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ڈیڈ انچ کی چوڑائی پہ آپ نے کپڑا کٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے پھر اس کو اس طرح فولڈ کر کے اور آپ نے کنارے پہ سلائن لگا کے اس کو سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے 1.5 انچ کی چوڑائی پہ کپڑا لے کے اس کو فولڈ کر کے بار سے سلائن لگا کے پھر اس کو سیدھا کر لینا ہے اس طریقے سے پٹی آپ کی بن جائی پھر آپ کو آپ نے اس کو دو دو انچ کی لمکہ پہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے پیس ٹھیک ہے سارے پیس میں نے کٹنگ کر لیا ہے دو انچ کی چوڑائی پہ یہاں پہ جو میرے درمیان والا گلہ تھا جو ہم نے بعد میں کٹا تھا اس سے ہم ایک رف پیپر پہ ہم نے مارکس کر لیا نشان لگا لیا اس کی چڑائی کے حساب سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کی چڑائی کے حساب سے ہم نے مارکس کر لیا ہے اب اس پیپر پہ ہم پہلے وہ ڈیزائن بنائیں گے پھر یہ پیپر ڈیزائن ہم جو ہیں گلے کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کو میں ایکٹرا جو پیپر ہے وہ کٹنگ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے پٹیاں بنائی ہیں ان کو کچھ اس طریقے سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے یہ دیکھیں اوپر سے اس طریقے سے رکھتے ہوئے یعنی کہ جو میرا رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے جہاں پہ مشین کا پاؤں ہے مشین کا پاؤں آپ نے بالکل یہ جو ہم نے مارکس لگائے میں ہیں پینسل کا نشان ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا گائے پہ رکھنا ہے ایک پاؤں کی آدھے پاؤں کی مارجن پہ رکھنا ہے اور میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جہاں بے پاؤں جہاں پہ ہم سلائی کر رہے ہیں وہاں سے آپ نے پٹیوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور دوسری لیٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ نے تھوڑا سا اس طرح پھیلا کے رکھنا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کا ڈیزائن بہت اچھا بنے گا اور پھر آپ کا سارا گائب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بنا لیا اب ہم کیا کریں گے جو ایکسٹرا پیپر ہے وہ ہم نے کٹنگ کرنا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جو شرٹ ہے جس میں ہم نے کپڑا جس میں ہم نے گلہ سٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے انر اس کے ساتھ سٹیچ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سیڈوں پہ ہم یا سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے یا اس کو پن اپ کر لیں گے تو اس کو ایک اور آسان طریقہ یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ سلائی لیکن میں یہاں پہ سلائی نہیں کروں گی یہ آپ کو جس میں ایک طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے سیڈوں سے شمیز کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ اس کو سٹیچ کر لیں پھر آپ کو گلہ کریں یا آپ باقی کمی سٹیچ کریں تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اگر گم سٹک لگا لیں تو اسے اچھی طریقے سے چپکا ہے تو اچھی طریقے سے چپک جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ گم سٹک لگائی ہے تو اسے یہ اچھی طریقے سے چپک گیا ہے تو یہاں پہ میں گلہ لگا لیتی ہوں یعنی کہ جو اچھی امید والی سیڈ اور الٹر سیڈ وہاں پہ میں نے کمیز پہ لگا لیا ہے گلہ بکرم میں نے چپی اس پہ اس طریقے کر لی ہے اس کو لگا لی ہے اب راف کپڑا جو ہے جو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کو نیچے رکھتے ہوئے بکرم کے ساتھ ہم سلائی اس طریقے سے لگائیں گے اس طریقے سے بلکل اس کے ساتھ گلے کے ساتھ ہم نے جو راؤنڈ شیپ گلہ ہے اس کے ساتھ ہم نے سلائی لگا لی اور نیچے سے کپڑا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کہیں اس پہ چننٹ نہ آئے اور اس کے ساتھ ایک جیسا آتا رہے اس طریقے سے ہم نے سارا سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو اندر کا ایکسٹر کپڑا ہے یہاں سے ہم نے کٹنگ کرنا ہے تقریبا پوائنٹ ٹو کے مارجن پہ اس کو ہم نے پھر سیدھا کر لیا یہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہم نے اس طریقے کر لی اس کو آپ چاہیں تو پہلے ترپائی کر لیں میں بعد میں کر لوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس گلے کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور یہ اس طریقے سے ہے اب جو درمیان والا راؤنڈ والا گلہ تھا اس کو ہم کپڑے پہ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس شلوار کا کپڑا ہے اس پہ ہم نے اس کو چپکا لیا ہے گلے کو اس کپڑے کو ہم نے ڈبل راؤنڈ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ایکسٹر کپڑا رکھیں تو اپنے گلے کو تیار کر لینا عام گلہ جس طرح بناتے اب یہ جو ہم نے ڈیزائن والا جو کپڑے کے اندر رکھتے ہوئے اس طریقے سے اس کے اوپر ہم بلکل کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے دوسرا گلہ تیار کیا ہے اس کا بکروں والا سیٹ اوپر ہوگا اور جو کپڑا اس کے اندر ہم نے ڈال کر ہم نے اس طریقے سے اس کو کرنا ہے سلائی لگا کے لانے آپ چاہے تو اس طریقے کو پہلے اس طریقے ساتھ اندر فولڈ کر لیں گم ستے کے ساتھ اس کو چپ کار لیں وہ آپ کے مرضی تو یہاں پہ ہے تاکہ آپ کا گلہ راؤنڈ شیپ میں آئے تو آپ نے کپڑے سے اچھے طریقے سندہ سے فولڈ کرنا ہے اور چنٹ نہیں آنے دی دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کمیز لینی ہے اور کمیز کی نیچے گلے کو رکھنا ہے سلائی لگانی ہے اور جو کاخذ کے اوپر ہم نے نشان لگا تھے پینسل کے یاد رہ کہ اس کے اوپر آپ کی سلائی آنے جائیے اس سے بہر نہیں آنے جائیے پھر آپ کا گلہ ایک جیسا آئے گا یہاں پہ اپنے کنارے پہ سالی سلائی لگا لینی ہے آرام آرام سے اور بلکہ سفائی سے لگانی ہے اور کنارے پہ ایک جیسی گیپ سے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ طرح کسے اب ہم ایک ایک کاغذ لگا ہوا تھا وہ ہم اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیتی ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے بنا لینا ہے آپ چاہئے تو اس کے اندر موتی بھی ڈال سکتے ہیں میں موتی ڈال کے دکھا رہی ہوں لیکن میں موتی نہیں لگا رہی ایک بات موتی آپ لگا کے دکھا دیا آپ نے اس طریقے سے چھوٹکیاں سی بنا لینی ہیں ساری چھوٹکیاں آپ نے اس طریقے سے دیکھ بنا لینی میں ساری بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طریقے سے آپ نے کپڑا ڈال کے اس طریقے سے آپ نے بنا لینی ہیں ساری چھوٹکیاں یہ دیکھیں تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کر اپنے لائسے ضرور رکھا کریں کہ آج کچھ بن کر اس طرح تیار ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو موٹی لگا سکتے اگر آپ اس کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں زیادہ ایس دوام یا تک